ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ خوبصورت تصویریں ایک ماں نے چار بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا ہے یہ وہ ماں ہے بیچ سال ہو چکے ہیں ان کی شادی کو اس سے پہلے بھی ان کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں اور اسی بیچ اب ان کے گھر میں ایک بار پھر سے خوشی آئی ہیں یعنی کی چار بچے ان کے گھر میں پھر آئے ہیں تو کانگریچولیشنز جو ہیں وہ ضرور آپ لوگ لکھے گا کھل کھلاتے چہرے جو ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ضرور ان بچوں کو پیار دیجئے گا اور شک کامنائے دیجئے گا یہ پریوار جو ہے اس کے ساتھ آج آپ کو ملائیں گے اور یہ ہی نہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں پانچ ایسے پریوار ہیں جن کے گھر میں جڑوا بچے ہوئے ہیں اور یہ وہ خوشکرسمت پریوار جن کے گھر میں ایک ساتھ چار بچے جو ہیں وہ جنمے ہیں نسیمہ نسیمہ جی کہاں سے ہیں آپ ڈوڈا سے ڈوڈا سے ہیں آپ کی شادی کو کتنے سال ہوگے 20 سال 20 سال ہوگے آپ کی گھر میں پہلے بھی بچے ہیں جی جی بیٹیاں بیٹیاں دو ہیں جی کتنی کتنی عمر ہے ایک ہے دس سال کی ایک ہے چار سال کی تو آج آپ کے گھر پھر بچے ہوئے ہیں اور چار بچے کتنی خوشی ہے اور کے اوپر باتیں جب دیں تو خوشی خوشی ہیں آپ کو بتا دوں ان چار بچوں میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا یہی ہے جی جی کتنے خوشی ہیں آج آج خوشوں میں پریوار میں تو آپ کے چہل پہل ہو گئی دینے والا جب دیتا ہے چھپڑ پھار کے دیتا ہے جی تو ان کے پاپا سے بھی ضرور بات کریں گے سب کتنا خوشی کا اپل ہے آپ کے لیے بھگوار نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے چار بچے بہت 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 خوشی ہیں شالہ مہار ہوسپیٹل کے بعد گاندی نگر ہوسپیٹل پہنچے ہیں شالہ مہار ہوسپیٹل سے یہاں تک کتنی ساہتہ یہاں ڈاکٹر دورا آپ کو مل رہی ہے میں سے ادھر شیفٹ گئی ہے میں ادھری تھا بچے کھالی ادھر تھے ڈاکٹری ساری ریکھ یہاں ڈاکٹر جو ہے ان کی دیکھ دیکھ سارے بڑیا ہو رہا ہے سب بڑیا ہو رہا ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے خوشی کا پل ہے اور یہ بچے جو ہیں اس کمبلوں میں لپٹے ہوئے یہ چار بچے ہیں جو کی آپ کو بتا دوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو کانگریچولیشن اس پریوار کے لیے نہیں لکھیں گے ضرور کانگریچولیشن اس پریوار کے لیے لکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پریوار سے آپ کو ملانا چاہوں گا جو کی یہ والا جو تھا وہ ڈوڈا کا تھا اور ڈوڈا کے بعد جمو کے فلائن منڈال کا یہ پریوار ہے جہاں پر دو جڑوا بچے ہوئے ہیں اور خوبصورت دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو ضرور ان بھائی صاحب سے بھی بات کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا سر نبی کمار نبی جی کہاں کے رہنے والے فلائن منڈال فلائن منڈال کے شادی کو کتنا سمجھ ہو گیا پانچ سال پانچ سال اس سے پہلے کوئی بچہ ہاں سر گوڑیا ہے چار سال کی چار سال کی گوڑیا ہے کیا بات ہے سر چار سال کی گوڑیا ہے ان کی اور اس کے بعد بگوان دوارا دو اور بچے ان کے گھر جڑوا کتنی خوشی ہوئی تھی کیونکہ اگر پہلا آلٹرہ ساؤنڈ کروایا ہوگا تب ہی پتہ چل گیا ہوگا سر پہلے پتہ چل گیا تھا سر بہت خوشی ہوئی ہمیں چاہتے تھے کہ چلو سب کچھ اچھا ہو گیا تو کہاں پہ پورا علاج ہوا اور جہاں اس سمجھ اس ہسپتال میں کتنا سعیوگ جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے سر پہلی بات ہو جی ہے کہ ڈاکٹر ان کی بورڈ ملتی ہے کہ جیل اور بورڈ یہ کتنے دن پہلے ہوئے ہیں بچے سر اب یہ ہو گیا پندرہ دن پندرہ دن ہو گیا تندرست ہے جی سر نیکو میں رکھا گیا تھا چار چار دن رکھا گیا تھا اب تندرست ہے بلکل سر بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے چھوٹی کا چھوٹی کا سر بچے کا بیڑ کم ہے تو بولے جیسے بیڑ بڑھتا ہے تو چھوٹی دیں گے چھوٹی دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ پل جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت پل ہیں اور آپ تک سانجے کرنے بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بچے یہ بھی جڑوا ہیں اور یہ دو جڑوا بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی یعنی کی پریوار جو ہے ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسرے ہی اس کے ساتھ والے بیڑ پر آپ کو بتا دوں چار بچے جڑوا یعنی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ان کا بھی پریوار جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں جو ہے وہ گھر میں ہے ڈاکٹر نے کیا کہا کب تک چھٹی ملے گی کس طرح سے چار بچوں کو ایک سار پال ہو گیا ابھی ایک روے گا دودھ کے لیے دوسرا کیسے سمبھال پاؤ گے یہاں پہ پریشانی ہو رہی ہے دودھ کلانے میں نہیں ہو رہی ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ پریوار سوچیں آپ ایک بچہ آپ کے گھر پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں کبھی ادھر دودھ لے کے آؤ یہ لے کے آؤ کپڑے لے کے آؤ تو سوچیں اسے ماں کے بارے میں بھی چار بچوں کو جو ہیں انہوں نے ایک ساتھ سنبھالنا ہے گھر میں اور کون کون ہے گھر میں بھی ہیں سب بھی سب تو یہ ہے کہ سارے ہلپ کریں گے ہلپ کرتے ہیں سما کو کلیے کونگریچولیشن جو ہے وہ ضرور لکھیں اور اس پیتا کے لیے بھی کونگریچولیشن جو ہے وہ ضرور لکھیں حالانکہ ہم کوشش کریں گے ان کی دھرم پتنی جو ہے وہ بھی آئیں اچھا آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے آپ پریشن ہوا آپ پریشن ہوا ساف صفائی کو لے کے سب بڑی ہے دوائی بھی ٹھیک ٹائم پر آتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں کو اچھی طرح بہت بہت شب قائم نائے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہر ایک پریوار تک پہنچائیں سوچئے بیس سال کے بعد ان کے گھر چار بچے اس سے پہلے بھی ان کے گھر دو بیٹیاں اور یہ ساتھ والے ان کے بھی شادی کو پانچ سال اور ایک گڑی ہے پہلے ہی ان کے گھر میں اور اس کے بعد دو بچے یعنی بیٹا اور بیٹی اور فلائی منڈال جمہو کے یہ رہنے والے اور دوسرا پریوار جو ہے وہ آپ کو بتا دوں دوڑا سے اسی طرح پانچ پریوار جو ہیں وہ یہاں پر ہیں جن کے گھر میں جڑوا بچے ہوئے ہیں تو یہ خوشی کا پل ہے ساتھ کے ساتھ شیئر کیجئے اور بگوان پہ بروسہ رکھیے اگر آپ کے گھر ابھی تک کوئی فول نہیں کھلا تو انتظار کیجئے کہ بگوان آپ کو بھی آشیرواد دے اور اسی طرح سے آپ کے گھر بھی کھل کھلاری جو ہے وہ کھلے ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو شب کامنا ہے کیونکہ یہاں جب ہم گھومے اور یہاں پہ گاندی نگر میں ہر ایک پیشنٹ نے آپ کی کافی زیادہ تعریف کی یہاں کے سٹاف کی یہاں کے ڈاکٹرز کی اور پانچ جڑوا فیملیز ہیں جن کے گھر جڑوا بچے ہوئے ہیں اور ایک اگر تو چار بچے ہوئے ہیں کیا کچھ کہیں گے یہ ہماری ڈپارٹمنٹ او پیڈاٹیس ہمارے ایک چوڑی پیڈاٹیس اور جو پیڈاٹیس نے انہی کا سارا ہے انہی کا ہارڈ ور کے جو یہاں پہ اچھا نیکو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے تو ان کا میں تھانکس کرتا ہوں باقی ہمارا نیکو فسکرس چل رہا ہے اب ہمارا ملک بینک بھی اپروو ہو گیا ہمیں تو ملک بینک کی ویسے میں ہمیں نیکو میں کافی بینفیٹ ہو جائے گا پہلے ہر کوئی پرائیوٹ ہسپیٹلز کی طرف دوڑ لگاتا تھا کیونکہ سویداؤں کی کمی کا ذکر کیا جا رہا تھا مگر آج جس طرح سے ہم یہاں پہ پہنچے ہر ایک جگہ ہم گھومے ہیں ساف سفائی دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہاں کے پیرنٹ جو یہاں پہنچے ہیں وہ سب سے زیادہ خوش ہے تو کس طرح سے ہر چیز کو بیلنس کر کے چلتا ہے جاتا ہے یہ ایس ایم جیس ہسپیٹ ہر چلتا ہے اور کتنے زیادہ وہاں پہ بچے ہوتے ہیں ایک ایک کار پہ چاچر بچے ایک ایک کار پہ جو دو لیڈیز تو وہ چیزیں کم کرنے کے لیے ہم نے اس کو یہاں پہ دویلپ کیا ہے اور اس کو ہم ایک سٹیٹ آف آرٹ بنا رہے ہیں جمہو کشمیر کا وانہو تا بیس سینٹر جس میں ہمارا ملک بینگ بھی اب اپروو ہو ہو ہے وہ بھی اس میں بنے گا اور کالیٹی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مینٹین رکھیں جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں پوری میٹر کرنے کی سر ابھی جس طرح سے چار بچے بھی ہوئے ہیں تو اب ان کی ہیلتھ کو لے کے سب کچھ ہوکے ہیں ہاں آپ کو لکھ سر نے بتایا ہوگا اب مجھے لکھتا ہوں ان کو دس بارہ دن ہونے والے ہیں تو ویڈ بھی اب گین کر رہے ہیں ایک بچہ کل نکو میں سے شاید وہ بھی آج بہار آ جائے گا اور ان کا ویڈ گین ہو رہا ہے اور نوربڑ ہو کے ان کو ہم گھر بھیج دیں گے بہت شکریہ سار عرون جی آپ اسی طرح سے کام کیجئے اور یہاں جو بھی پریوار آئے وہ سنتوش ٹور کانگریٹولیشنز ایسے پریواروں کے لیے ضرور لکھے گا گاندی نگر میٹرنٹی ہاسپٹل سے اسی دی تصویریں آپ تک سانجھی کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت تصویر یعنی کہ پانچ ایسی فیملی جن کے گھر جڑوا پیدا ہوئے ہیں اور ایک فیملی میں چار جڑوا بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں تو ضرور اپنا پیار ان پریواروں کو دیجئے گا اور اگر آپ کا بھی کوئی ایکسپیرینس ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا دیکھتے رہے جے کے چینل مجھے مہندر جیت سنگھ اور میرے کیمرہ پرسن رگو کو دیجئے اجازت نمسکار